تھگی کا ڈیجٹل جال جس طرح سے فیل رہا ہے اسی کو لے کر یہ خاص پروگرام آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہرے بڑی خبر دلی سے سامنے آ رہی ہے بھارت سمچار کی مہم کا بڑا اثر دیکھنے کو ملا ہے ڈیجٹل ارسٹ اور سائیبر فراؤڈ کے خلاف ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے گریم انترالہ نے بڑا فیصلہ لیا ہے ہائی لیبل کمیٹی کا گٹھن کیا گیا ہے دیکھیں یہاں پر بھارت سمچار کی خبر کا یہ بڑا اثر دیکھنے کو ملا ہے اور ڈیجٹل ارسٹ کے ماملے جس طرح سے لگتار سامنے آ رہے تھے اس پر گریم انترالہ نے بڑا فیصلہ لیا ایک کمیٹی کا گٹھن کیا گیا ہے ڈیجٹل ارسٹ کے ماملے میں ہائی لیبل کمیٹی کا گٹھن کیا گیا ڈیجٹل ارسٹ کی گٹھناؤں پر تدکال ایکشن کے نردیش دیے گئے ہیں اور ساتھی ماملے میں جانچ اور مونیٹرنگ کو بھی یہ کمیٹی دیکھے گی سپیشل سیکریٹری انٹرنل سیکیورٹی اس سمیتی کے پرموک ہوں گے پی ام نے منکی بات اپنے کارکم میں ڈیجٹل ارسٹ کی چرچہ کی تھی اور اس سے بچنے کی بھی طریقے پردھان منتری نریندر موڈی کی طرف سے بتایا گیا تھے ڈیجٹل ارسٹ کا مددہ جس سے لوگوں کو کافی زیادہ منٹلی ہرسمنٹ ان کا کیا جا رہا ہے اور ساتھی فائننسلی تو کیا ہی جا رہا ہے سائیبر فراڈ کا یہ مددہ جو ہے وہ لگتار گھرماتا جا رہا ہے اور لوگوں کو کبھی سیکیورٹی ایجنسی کے جو ادھکاری ہیں چاہے وہ پولیس کے ادھکاری چاہے وہ سی بی آئی کے ادھکاری بن کر جس طرح سے لوگوں کے ساتھ تھگی کی جا رہی ہے اس کو لے کر بھارت سمچار لگتار اس طرح کے مددے اٹھاتا رہا ہے آج تو دیکھیں گرہ منٹرالہ کی طرف سے جو ہے وہ لگتار اس طرح کے جو معاملے سامنے آ رہے ہیں لیکن پردھان منٹری نریندر موڈی نے اپنے من کی بات کا ارکم میں اس بات کا ذکر کیا تھا اور دیجٹرل اریسٹ جس طرح سے ہو رہا ہے اس میں پردھان منٹری نریندر موڈی نے بتایا تھا انہوں نے اس کو لے کر لوگوں کو جاگرک بھی کیا ہے سب بچنے کے طریقے بھی بتایا اور سب سے سمپل طریقہ یہی ہے کہ جب ہی بھی کوئی بھی سیکیورٹی ایجنسی چاہے وہ پولیس ہو سی بی آئی ہو یہ ایڈی ہو یہ تمام جو ایجنسیاں ہیں وہ کسی کو ویڈیو کال نہیں کرتی ہے تو یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن آج ہم آپ کو سنائیں گے کہ پردھان منٹری نریندر موڈی نے اس کو لے کر کیا کچھ کہا تھا ایک بار سنتے ہیں اس کے بعد کارکب کو آگے بڑھاتے ہیں میں آپ کو ڈیجیٹل سرکشہ کے تین چرن بتاتا ہوں یہ تین چرن ہے رکو سوچو ایکشن لو کال آتے ہی رکو گبرائے نہیں شانت رہے جلد باجی میں کوئی قدم نہ اٹھائیں کسی کو اپنی وقتی کے جانکاری نہ دے سمبو ہو تو سکرین سوٹ لے اور ریکوڈنگ جرور کریں اس کے بعد آتا ہے دوسرا چرن پہلا چرن تھا رکو دوسرا چرن ہے سوچو کوئی بھی سرکاری ایجنسی فون پر ایسے دھمکی نہیں دیتی نہیں ویڈیو کال پر پستاج کرتی ہے نہیں ایسے پیسہ کی مانگ کرتی ہے اگر ڈر لگے تو سمجھ یہ کچھ گڑ بڑھ ہے اور پہلا چرن دوسرا چرن اور اب میں کہتا ہوں تیسرا چرن پہلے چرن میں میں نے کہا رکو دوسرے چرن میں میں نے کہا سوچو اور تیسرا چرن کہتا ہوں ایکشن لو راشتریہ سائیبر ہیلپ لائنگ بان نائن تھری جیرو ڈائل کریں سائیبر کرائم ڈاٹ گو ڈاٹ این پر ریپورٹ کریں پریوار اور پولیس کو سوچید کریں سبوت سرکشید رکھیں رکو باد میں سوچو اور پھر ایکشن لو تو دیکھئے پردار منتری نریندر موڈی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس طرح کی جب بھی کال آتی ہے تو پہلے رکھئے سوچئے اس کے بعد ایکشن لیجئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ویڈیو کال پر پوچھتاچ کوئی بھی سیکیورٹی ایجنسی نہیں کرتی ہے تو آپ کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیجٹرن ارائس سے کیسے بچے کیونکہ کوئی بھی سیکیورٹی ایجنسی ویڈیو کال کے ذریعے پوچھتاچ نہیں کرتی ہے اگر اس طرح کی ویڈیو کال آپ کے پاس آ رہی ہے اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے خلاف اس طرح کا معاملہ ہے تو آپ بھی یہ مان لیجئے کہ آپ کو ڈیجٹل اریسٹ کرنے کا پریاست کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ ٹھگی کرنے کا پریاست کیا جا رہا ہے اور اسی کو لے کر جاگرکتہ بھیان لگاتار چلایا جا رہا ہے بھارت سماچار نے بھی اس مدے کو پرمکتہ کے ساتھ اٹھایا پردھان منتری نریندر موڈی نے اس پوری اس مدے کا آپ نے من کی بات کا ارکم میں ذکر کیا اور آپ دیکھئے اسی کو لے کر ایک بڑا جو قدم ہے وہ اٹھایا گیا ہے گرہ منترالے کے طرف سے پیسے وصولنے کے لیے کئی طرح کی کہانیاں بنای جاتی ہیں دیجٹل ارسٹ کیا ہے گرافکس کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں فون کر آپ کو ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے کئی معاملے آپ کے خلاف بتایا جاتے ہیں اور دیجٹل ارسٹ ایک دھوکہ دھڑی ہے جس میں آپ کو ڈرائیا جاتا ہے سائیبر اپنادی خود کو ادھکاری بتاتے ہیں اور اس کے بعد پیسے وصولنے کے لیے کئی طرح کی کہانیاں بنای جاتی ہیں جس سے لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہ یہ گھٹنا کسی کو نہیں بتاتے ہیں فون کر آپ کو ڈرانے کی کوشش لگاتار کی جاتی ہے تو یہ ڈیجٹل ارسٹ کے ذریعے لوگوں سے ڈھگی کی جاتی ہیں سائیبر اپنادی خود کو ادھکاری بتا کر ویڈیو کال کرتے ہیں اور آپ کو پولیس کی وردی میں سامنے انسان دیکھتا ہے جس کے بعد لوگ جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں کئی نہ کئی اور یہی اسی ڈر کا فائدہ اٹھا کر جو سائیبر فراڈ ہیں وہ لوگوں سے ڈھگی کرتے ہیں پیسے وصولے کے لیے کئی طرح کی کہانیاں بنائی جاتی ہیں لوگوں کو ڈیجٹل ارسٹ کیا جاتا ہے فون کر آپ کو ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے لگاتار ایمچے کی پوٹنسی ونگ اب اس کی نگرانی کرے گی دیکھیں چھے لاکھ موبائل بھی بلوک کیے گئے ہیں اور گرہ منترالہ نے 14C ونگ ابھی تک یہ کاروائی کی ہے سائیبر فراڈ میں شامل لیک لاکھ دس ہزار آئی ایمی آئیز کو بلوک کیا ہے سائیبر فراڈ سے جڑے لگ بک سواتین لاکھ فیک بینک اکاؤن کو فریز کیا گیا ہے ڈیجٹل ارسٹ اس پر اب وہ گرہ منترالہ کی 14C جو ونگ ہے وہ نگرانی کرے گی چھے لاکھ موبائل فون بلوک کیے گئے ہیں اس سی کے ذریعے سات سو نو موبائل ایپ بلوک کیے گئے ہیں جن کے ذریعے ڈیجٹل فراڈ سائیبر فراڈ یہ تمام طرح کی جو کاروائی ہیں ان کو انجام دیا جا رہا تھا لیکن گرہ منترالہ کی طرف سے یہ کاروائی کی گئی ہے سرکار اس پر سخت نظر آ رہی ہے لیکن سرکار کے قدم کے باوجود بھی لوگوں کو جاگرک ہونے کی ضرورت ہے جس سائیبر فراڈ لوگوں کے سامنے آرہے ہیں اس میں ایک آگے دیکھنے کو ملے گا دیکھیں آلائن ٹریڈنگ میں خطرے کی گھنٹی ہے آلائن ٹریڈنگ میں بھی لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی جا رہی ہے اور کروڑوں روپے کی دھوکہ دھڑی لوگوں کے ساتھ کی جا رہی ہے فیک ویب سائیٹ کے یہ چیلنجز لوگوں کو کس طرح سے فیس کرنا ہے اسی کو لے کر جاگرک ہونا بہت ضروری ہے اور پردار منتری ریندر موڈی نے بھی دیکھ 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 دیجٹل ارسٹ کو لے کر جس طرح ہونے ضرورت ہے چلیئے اسی پر بات کریں ہمارے خاص مہمان انکیت رائی جی ہمارے ساتھ جلگ ہیں ان سے جانیں گے سائیبر فروڈ لگاتار سامنے آرہے کئی طرح کے ماملے ٹھگی لوگوں سے کی جا رہی ہے دیجٹل ارسٹ کے ماملے جو سامنے آرہے ہیں لوگ جو بچنے کی کوشش کریں حالکہ پردار منتری لگاتار کہا گیا سیمپل سا طریقہ ہے لوگوں کو بہت زیادہ دیماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایسے کون سے طریقے ہیں جس سے لوگ بچ سکتے ہیں اور یہ اس پرشت ہو چکتا ہے کہ یہ کھین نہ کھین تھگی کرنے کا پریاز کیا گورنمنٹ بلوئی ہو تو وہ آپ کو واتسپ پہ کال نہیں کرے گا اور جتنے بھی سکیم ارث ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو جب بھی ٹارگیٹ کرتے ہیں تو وہ واتسپ پہ آپ کو کال کرتے ہیں اور واتسپ کے جاریے وہ آپ کو شکار بناتے پہلے وہ آپ کو بولیں گے کی آپ نے کسی بھی طریقے کا کچھ بھی لیگل ایکٹیویٹی کیا ہے یا پھر آپ کا بیٹا کوئی ریپ کیس میں پھسا ہوا ہے اس طریقے سے چول کریں گے آپ کو یہ بولا جائے گا کہ آپ کچھ آرڈر کیے تھے اس میں کچھ پائے گیا ہے یا آپ نے کوئی دیکھا ہے اس طریقے سے الگ الگ مام لو کو لے کے اور آپ کو شکار بنا سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چھئے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ایجنسی ووٹسپ پہ کال نہیں کرے گی اور سب سے پہلے وہ آن لائن آپ کو نوٹیس نہ دیکھے آپ کو پہلے گھر پہ نوٹیس بھیجا جائے گا جو بھی کاریوائی ہوگی نجدی کی تھانے میں یا کسی الگ جدہ پہ ہوگی تو سب سے پہلے تو ہم لوگ اس چیز کو سمجھ جائیں تو اس طریقے کی سب بچا جا سکتا ہے ان کو بلوک کر رہے ہیں لیکن وات سب جو ہے وہ میٹا جو ہے وہ کئی نہ اس پورے ماملے میں بہت زیادہ پرویکٹیو آخر کیوں نظر نہیں آرہا ہے انکر جیز کو لے کر کیا یہ جو کمپنیاں ہیں وہ بھی تو سرکار کا سیوگ کر سکتی رہا بھی جی میٹا جیسی کمپنی اور جس کا خود کا بھی اے آئی سیسٹم ہے میٹا کا جی اگر اس سے بھی اس طریقے کی چیز ہو رہی ہے تو دیکھیں ایک تو اس میں جو پروبلم آرہ ہے وہ یہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں جن کو کہ سکتے ہیں کہ جن کو زیادہ جانکاری نہیں یہ سب چیزوں کے بارے میں ان کے آدھار کارڈ کا استعمال کر کے سیم نکال لیا جاتا ہے اور اس سے نورمل وات سے پائیڈی بنا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کال کیا جاتا جس کو کی میٹا ترنت پکڑ نہیں پاتا ہے حالانکہ میٹا نے بھی یہ سیسٹم دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ سپیم سکول یا میسیج آئیں بلوک کر کے سپیم میں دے سکتے ہیں اور بہت سارے میٹا نے ایکسے ایکسن بھی لیا کہ اس ہم بہت سارے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کیا ہوا ہے لیکن جتنے بھی سکیم برس ہیں وہ بھولے بھالے لوگوں کا دھار کار کا اس طریقے کہ وہ لگاتار نہیں نہیں آئی ڈی بنا کے اس پر کال کر رہے ہیں بلکل اور دیکھیں اے آئی کے سارے جو ہے وہ کئی اس کی کال سکھا ڈی کے پانڈا ان کے ساتھ میں ڈھگی کر دی گئی ہے وہ اب اس پورے ماملے پر ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے تو یہ آن لائن ٹریڈنگ جو وہ لوگ جو ہے وہ سترک رہنے کی ضرورت ہے ایک نیا ماملہ یہ سامنے آیا ہے پی آئی آر بھی درج کی گئی ہے جی جو ہی آن لائن ٹریڈنگ کا ماملہ ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کس میں ایک call پہلے تو انسٹاغرام پہ لوگوں کو ڈی دکھائے جاتا ہے کتنے روپے انویسٹ کریں گے تو آپ کو ڈبل ڈریپل کا اس میں بینیفیٹ ہوگا جب وہ انسان اس انسٹاغرام پہ جاتا ہے تو پھر وہ اسے کچھ تھوڑے بہت سائدے کرائے جاتے ہیں جیسے کہ دو ہزار کا پانچ ہزار دیا جاتا ہے پانچ کا دس دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس چیز کو غلط طریقے سے استعمال پھر انہیں ٹیلیگرام میں جوڑا جاتا ہے اور ٹیلیگرام میں جوڑنے کے بعد انسا پیسے انویسٹ کروائے جاتے ہیں اور ایک وہ لوگ اپنا آئیڈی بنائے رہتے ہیں یا کہ سکتے ہیں کی ویب اپلیکیشن بنائے رہتے ہیں جس میں دیکھاتے ہیں کہ آپ اگر اتنا انویسٹ کروگے تو اتنے روپے آپ کو بینیفیٹ ہوگا لیکن جب کوئی بھی انسان اس میں لگتا رہا جب انویسٹ کرنے لگتا ہے تو پھر اس کی آئیڈی بلوک کر دی جاتے ہیں کہ آپ نے کچھ گلت ایکٹیویٹی کر دی ہے آپ کا آئیڈی گلت کرنا چاہیے کوئی بھی آن لائن ایڈو ٹائز مینٹ کو دیکھ کر لالچ میں ہم نہیں پڑھیں گے تو اس طریقے سے فراوڈ سے ہم لوگ بڑھ سکتے ہیں بلکل دیکھیں ٹریڈنگ تو لگاتار لوگ شیئر مارکیٹ کے ذریعہ انکر جی کرتے ہی ہیں اور اس میں بھی تمام خطرے کی بات ہو سکتی ہے اس کو لے کر آپ لوگ کو کیا سلا دی را چاہیں گے جی سب سے پہلے تمہیں یہی بتانا چاہوں گا کہ انسٹا گرام پہ ہم جو ایڈبورٹائجمنٹ دیکھتے ہیں لالچ میں پڑھ کے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کمپنی ریجیسٹرڈ ہے یا نہیں ہے کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ جو کی سکیم کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں جو کی ٹیلی گرام گروپ بنا کے یا پھر واتشک گروپ بنا کے سکیم لگتار کرتے رہتے ہیں اور خود کو الگ الگ کمپنیوں کا بتا سکتے ہیں تو سب کرے تو گورنمنٹ نے پورٹل بھی نکالا ہے جس پہ ہم جا کے ویریفائی کر سکتے اس کا نام دے کے کمپنی ریجیسٹرڈ ہے یا نہیں ہے جب تک کوئی بھی کمپنی ریجیسٹرڈ نہ ہو جب تک آپ کو نہ پتاؤ کہ گورنمنٹ آخرائز جائے نہیں ہے تک تک ہمیں اس گھنکاری کے لیے سلاح کے لیے لوگوں کو دیکھیں لوگ جو ہے وہ سرکشت رہے اسی کو لے کر یہ خاص کارٹرم آپ کے لیے تھا یہاں پر رکھتے ہیں چھوٹے سبرے کے لیے لیکن خبروں کا سلسلہ لگاتا جائے آپ دیکھ رہے